بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا صحت اور صفائی سہت اور صفائی کے انوان سے جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں سے ابھی کچھ پیارا گرابس باقی رہ گئے تھے آج اس کو ہم پورا کر رہیں گے شاندہ سہت اور صفائی کے تعلق سے جن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہماری صحت ہماری تندرستی کیسے بہتر بنے گی اس کی لئے کیا کیا ضروری ہے یہ چیزیں آپ کو بتائی گئے جو چیزیں بھی باقی رہ گئے ہیں اس سبق میں اس کو آپ سنے میں پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی کتاب نمبر کتاب صفحہ نمبر اٹھائیس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز غیزہ ہے غیزہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو خوراک ہمارے پیٹ میں جاتا ہے وہ غیزہ ہے تو پہلے بتایا گیا کہ سہت اور تندرستی کے لئے ہوا اور پانی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج بتا رہے ہیں کہ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز غیزہ ہے ہماری سہت کا انحسار انحسار یعنی دار و مدار ہماری سہت کا انحسار غیزہ کے درست انتخاب پر ہے جب ہم صحیح غیزہ کھائیں گے تو ہماری تندرستی صحیح رہے ہیں اس لئے لہذا غیزہ کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کی نشو مما کے لئے مفید ہو نشو مما یعنی جسم کی ترقی جسم کی پروریس جسم کا بڑھنا اسے نشو مما کہتے ہیں کہہ رہے ہیں لہذا غیزہ کا انتخاب ایسا ہو ایسا کھانا ہم چوائز کریں جو پورے جسم کی نشو مما کے لئے مفید ہو اور ہمیں تندرست رکھیں ظاہر بات ہے دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے ہیں کچھ چیزیں ایسے بھی لوگ کھاتے ہیں جو صحت کو نقصان کرتی ہیں کچھ چیزیں ایسے لوگ بھی پیتے ہیں جو صحت پر برا اثر پڑتا ہے تو کھانا اور پینا جب ہم اس کا انتخاب کریں کھانے پینے کا تو سب سے پہلے ہم ایسے کھانے پینے کا انتخاب کریں جو ہمارے تندرستی ہماری صحت کے لئے بہتر صحت ہو اس میں ہمارے جسم کی نشو مما ہو بناوٹ ہو تندرستی ہو جس سے کھون بنے جس سے جسم تندرست رہے ایسے کھانے کا ہم انتخاب کریں خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں یعنی مختلف کونوں میں جانب کنارہ اسے گوشہ کہتے ہیں کنارہ جانب اطراف کہنے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف قسم کی غزائی اشیاں پیدا کی ہیں غزائی اشیاں یعنی کھانے پینے کی چیز ہے اسے غزائی اشیاں کہتے ہیں تو دنیا میں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اللہ نے محصر کی ہیں پیدا کی ہیں مقامی پیداوار سے حاصل ہونے والی غزائی اشیاں یعنی ہم جو عام طور پر ہمارے اردگرد جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے کی سب چیزیں ایک جگہ پیدا نہیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے ہر جگہ کی اہمیت ہے تو ہم جو آس پاس چیزوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ پیدا کرتے ہیں اس میں سے غزائی اشیاں موسمی فل اور سبزیاں وغیرہ وغیرہ سہتمند انسان کی توانائی برقرار رکھنے کے لئے مفید ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ جو موسمی فل ہے یعنی ٹھنڈک میں کون سے فل تیار ہوتے ہیں گرمی میں کون سے فل تیار ہوتے ہیں یہ سب فل ہم کھاتے ہیں سیب ہے انار ہے آم ہے پپیتہ ہے نیبو ہے اس طریقے سے امرود ہے ناسپاتی ہے کیلے ہیں چیکو ہے یعنی تمام قسم قسم کے فل جو ہم کھاتے ہیں جو ہمارے گرد گرد چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ہری سبزیاں ہری سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ہری سبزیاں اور موسمی فل یہ صحت مند انسان کی طوانائی یعنی مضبوطی انسان کی صحت کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے یہ بہت فالے مند ہے اب کریں کہ اچھی غزہ وہی ہے جو ہلکی سادہ قوت بخش اور تازہ ہو ہلکی غزہ کیا ہے جس سے ہلکی غزہ کا مطلب یہ ہے ہلکی غزہ سادہ قوت بخش اور تازہ ہو یہ چار چیزیں ہیں ہلکی غزہ وہ ہے جو کھانا انسان جو غزہ کھائے وہ جتنا جلدی ہو سکے حضم کر جائے پیٹ میں حضم ہو جائے ہلکی غزہ یہ بھی ہے اس طریقے سے سادہ ہو اس میں بہت زیادہ تیل چکنائی نہ ہو سادہ ہو تیل مسالہ اس میں زیادہ نہ ہو قوت بخش ہو اس میں بٹامن ہو اور سب سے ضروری ہے کہ تازہ ہو تو یہ اچھی غزہ وہی مانی جاتی ہے جو سادہ ہو جو تازہ ہو جو ہلکی غزہ ہو اور طاقت بخش ہو جس میں ویٹامن سے بھرپور ہو جو سبزیاں تو یہ سب کھانے سے سہت اچھی رہتی ہے اس کے برخلاف وہ کھانا اگر ہم کھا لیں جو ہمارے پیٹ میں ہمارے میدے میں جو ہے بوجھ بن جائے دیر سے حضم ہو یا جس میں تیل زیادہ ہو مسالہ مرچ ہو یا کئی دن کی سبزی ہو باسی ہو دازہ نہ ہو تو یہ سب چیزیں کھانے سے ہماری سیت پہ اثر پڑتا ہے نقصان کرتا ہے غزہ کے انتخاب میں اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو نما نشو نما کا معنی آپ کو بتایا ہے نشو نما کہتے ہیں ترقی پرورش جس میں جسم کی پرورش ہو اس کے لئے ضروری اجزہ ہو ضروری چیز کیا ہے ضروری چیز ہے جیسے پروٹین حیاتین مرشاستہ اور اس طریقے سے شکر چکنائی اور نمک مغارہ اس میں موجود ہو کہہ رہے ہیں کہ ایسی غزہ ہم کھائیں جو اس میں جو ویٹامین ہیپرورشتین حیاتین یہ سب جو ویٹامین سے بھرا ہوا ہو ہمم اور چکنائی اور نمک مغارہ اس میں موجود ہو اس طریقے کے کھانا کھانے سے جسم کی نشون نمہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ جسم کی ترقی ہوتی ہے ایسے کھانے کھانے چاہیے اور کس کھانے میں ایسا چیزیں پائی جاتی ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ جو عطبہ ہیں ڈاپٹر ہیں ان سے آپ رجوع کریں ان سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے عوقات مقرر ہونے چاہیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم کھانا کھانا کھانے کے لئے جائیں تو جب جائیں تب نہ کھائیں بس کی ایک وقت بنائی ہے جیسے آدمی عام طور پر دن میں تین بار کھاتا ہے ناچتہ دوپہر شام اب اس طریقے سے اس کے عوقات ٹائم فکس کر لیں مقرر کرنے چاہیے وقت بے وقت کھاتے رہنا یہ حازمے کو کمزور کرتا ہے یعنی جو پیٹ میں حازمہ ہے جو حزم کرتا ہے کھانے کو اگر ہم ٹائم ٹائم سے نہیں کھائیں گے تو اس پہ بوجھ بنے گا اور اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا حازمہ کا مزور ہو جائے گا جو ہم کھائیں گے وہ اچھی طریقے سے حازم نہیں ہو پائے گا اس لئے پیٹ خراب ہو جائے گا اور جب پیٹ خراب ہوگا تو تندرستی بگڑ جائے گی اچھی طریقے سے حزم کیا ہوا کھانا جو جو میں بدن بنتا ہے یعنی بدن کا حصہ یعنی جب کھانا ٹائم ٹائم سے کھائیں گے اور کھانا حزم ہو جائے گا تو اس سے بدن میں ایک فرتی اور چستی آئے گی اور اس سے آپ کے جسم کا خون اور گوچھ بھی بڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ غزاگیت والی خورا اور تلی ہوئی چیزوں سے تلے تلے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ نے آپ کو بتایا کہ کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنے آپ کا پیٹ بھر جائے بلکہ اگر دو چار اتما کھانے کی آپ کو ضرورت ہے تو اس سے پہلے ہی کھانا ختم کر دینا چاہیے بند کر دینا چاہیے تو اتنا کھانا نہ کھانا اس کے کبھی آپ کو پانی بھی پینا ہے اتنا کھانا کھائیں تھوڑی بھوک رہ جائے تو آپ کھانا بند کر دیں تاکہ وہ جگہ پانی پور ہو جائے وہ جگہ پانی سے پور ہو جائے اور تلی ہوئی چیز تل چکناٹ والی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تل ہوگا رہا ہوتا میں نے بتایا آپ کو تو اس سے بہت بیماریاں پھیلتی ہیں اسی طریقے سے زیادہ کھانا سہت کے لئے نقصان دے ہیں میں نے بتایا کہ کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے بہترین وصول یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانے سے اس وقت ہاتھ کھیچنے جب تھوڑی بھوک باقی رہ گئی ہو جب تھوڑی سی کھانے کی اور ضرورت ہو کھانا کھاتے کھاتے اب آپ سمجھیں کتنے میں میرا پیٹ بھر جائے گا تو اتنا چھوڑ دیں سچی بات تو یہ ہے کہ تبیت خود بتاتی ہے کہ اور کھانے کی ضرورت ہے کی نہیں آپ کا پیٹ آپ کی تبیت یہ خود بتاتی ہے کہ کتنا ہمیں اور کھانا ہے میں نے بتایا کہ کھانے میں اتنا نہ کھایا دو حصہ کھانا کھائیں ایک حصہ پانی کے لئے چھوڑ دیں اور ایک حصہ سانس لینے کے لئے چھوڑ دیں پیٹ میں جگہ ہونا چیئے سانس کے لئے اتنا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہ گی اور اگر پھول کھا لیں گیا تو پانی کہا جائے گا پھر سانس لینے میں آپ کو دکت ہوگی پھر آپ کا میدہ کمزور ہو جائے گا اس لئے اللہ فرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ اس وقت کھانے سے ہر کھچ لینا چاہیے تک تھوڑی بھوک باقی رہ جائے آخری پہلے گر آپ کی سبق کا یہ ہے کہ تندرستی کے لئے تازہ ہوا ساکھ پانی اور اچھی گزہ کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا ہے چوتھی چیز صفائی کا بھی خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے گندگی سے ترہ ترہ کے جراسین پیدا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے جراسین جو ہوا میں اٹھتے رہتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے تو گندگی سے ترہ ترہ کے جراسین پیدا ہوتے ہیں مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں بھی زیادہ پرادہ ہوتے ہیں مکھی اور مچھر لیکن لاکھوں جراسین ایسے ہوتے ہیں جنے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اتنے باریک اور اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن یہ وائرس اور یہ جراسین بہت خطرناک ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے اور جراسین انسان کی صحت کے دشمن ہیں یہ کیڑے مکوڑے جو گندگیوں پر باٹتے ہیں گندگی جگہ پہ رہتے ہیں اور جراسین یہ جو ہواوں میں اڑتے ہیں جس کو انپیک نہیں سکتے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کرونا وائرس یہ بھی ایک جراسین نہیں ہے جو پورے دنیا میں ہنگامہ مچا دیا پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا یہ بھی ایک جراسین ہے تو ایسے جراسین انسان کی صحت کے دشمن ہیں ان جراسین سے مچنے کا کیا اپاہ ہے کیا طریقہ ہے پہلی بات تو انہیں جیسری موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے پہلے بتایا گیا ہے کہ ہم صفائی سترائی کا خاص ٹھال کریں ہم پانی کو اُبال کر کے پیئیں اور ہاتھ اور مو یہ برابر دھولتے رہیں اس میں گندگی نہ ہونے پائیں اور اگر ضربت محسوس ہو تو ماسک کا استعمال کریں جس سے ہمارے چہرے اور لاکبی ڈھک جائیں اور ہاتھ کو برابر دھولتے رہیں اور اس کا خیاس خیال رکھیں ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ جب چاہے گا تو انسان کتنا بھی اپنی آپ نے آپ بچا لے تواجت کر لے لیکن بچ نہیں پائے گا یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر بھی انسان کو جن چیزوں سے بچنے کیلئے کہا کے آئے انسان کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے جیسے ضرورت پر ماسک کا استعمال کریں ہاتھوں اور مو کو چہرے کو بار بار ساموں سے دھولتے رہیں رہنا چاہیے تاکہ یہ جراسیم ان کے جسم کے اندر نہ جانے پائیں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لئے لباس بستر گھر اور آس پاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی صفائی ضروری ہے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے پسینے کے ذریعہ جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں یعنی جسم کے اندر جب پسینے سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینے کے ساتھ ساتھ جو اندر کے بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ گندگیاں باہر نکل جاتی ہیں اور اگر جسم پہ محل جم جائے غردوں کو باہر جم جائے آپ ہفتے ہفتے پر غصر نہ کریں اپنے ہاتھ پر کو دھولیں تو وہ جسم کے ان جند کے اندر باریک باریک مسام ہیں یعنی جسے ہم چھوٹے چھوٹے سوراک کہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراک ہیں بال سے بھی باریک ہے جس سے پسینے باہر نکل جاتے ہیں انسان کا پسینہ اس راشتے سے باہر نکلتا ہے تو اگر جند کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے غردوں غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں یعنی جسم کے جو چھوٹے چھوٹے سوراک جن سے پسینہ نکلتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جسم کے اندر جو گندگیاں اور فضلات ہیں اگر جسم کی صفائی نہ کی جائے تو چھوٹے چھوٹے سوراک باہر کے غردوں غبار سے بند ہو جاتے ہیں اور وہ پسینہ نہیں نکل پاتا ہے اس لئے بہت ساری گندگیاں جسم کے اندر رہ جاتی ہیں اور انسان اس سے بیمار ہو جاتا ہے اس لئے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے لباس، مستر، گھر اور ایسپاس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ آپ کا یہ سبق ختم ہوا اب باقی اس میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھائیں گے اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی